اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن مندی کی ریسپی سب سے پہلے چکن پیسیز کو کٹ لگا لیں اب اسے میری نیٹ کرتے ہیں میری نیشن کے لیے ہاف کپ دہی لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون حلدی لال مرچ تندوری مسالہ گرم مسالہ سوکھا دنیا اور نمک ڈال دیا ہے ادرک لسن ڈال دیں پیسٹ اور ہاف لیمن لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس مسالے کو ہم چکن پر اچھی طرح سے لگا دیں گے مسالے کو اچھی طرح چکن پیسیز پر لگانا ہے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے نیکس ڈی میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس کو سٹیم کپ کرنا ہے اور جو مسالہ بچا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اچھی طرح اور اسی مسالے میں یہ کوک ہوگا سٹیم کک اور تھوڑی دیر بعد چکن چیک کرتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کو سلو آنچ پر سٹیم کک ہونے دیں اور ہمارا چکن اچھی طرح ٹینڈر ہو چکا ہے اور چکن کو میں نے سائیڈ پر رکھ لیا اور تھوڑے سے آئل میں میں نے ڈرائی فروٹس لے کر فرائے کیے ہیں میں نے لیا ہے کاجو بدام پستا اور میوے لیے ہیں اپنی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں اب علاق سے ہم چاولوں کا مسالہ ریڈی کریں گے آئل میں پیاز کو فرائے کیا ہے اس میں ادرک لسن کا پیز ڈالیں گے نورملی جیسے چاول بناتے ہیں سادے چاول زیرہ ڈال لیا جو بھی مسالے آپ کو پسند ہیں میں نے تھوڑے سے کری پتے ڈالے ہیں اور اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے دار چینی ہاری میرچ جو آپ کو پسند ہے سمپل سادے ترکے والے چاول پکانے اور یہ مسالے لیے ہیں میری نشن والے تمام مسالے ایک ایک ٹی سپون اور مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے یہ میں نے تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈالا ہے آپ چکن کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں ہرا دھنیا ڈال دیا لیمن کے پیسیز اور اچھے سے تڑکا بنا کے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے جتنے آپ کے چاول ہیں اس کے مناسب سے اور بوائل ہونے پہ چاول ڈالے ہیں اس کو دم دے دیا ہے اب ہمارے چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اب اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے سٹیم چکن کا جو مسالہ بچ گیا ہے وہ چکن کے اوپر ڈال دیں گے اور ڈرائی فروٹ سے ہم اس کی گانشکہ دیں گے چکن ملی ہے ریڈی لائک اور سبسکرائب پلیز